اب ہم آ رہے ہیں اگلی صورت پر صورہ غاشیہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اس صورہ مبارکہ میں اس کا اکثر حصہ جو ہے یعنی سولہ آیات ایک جمع چھ جمع نو سولہ آیات جو ہے کل چھبیس آیات میں سے وہ تو تذکیر آخرت پر مشتمل ہیں جن کی کسی وضاحت کی اس اعتبار سے بھی ضرورت نہیں کہ بارہا یہ مضامین آ چکے دوسرے یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم اس وقت سمجھ نہیں سکتے ارشاد ہوتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ حل استفاہ میں تقریری ہے آگئی ہے تمہارے پاس خبر اس ڈھاپ لینے والے کی چھا جانے والی مسئبت قیامت القارعہ الحاقہ الساعة وہ جب آئے گی چھا جائے گی اِنَّ زَلْدَ لَتَسَّاعَةِ شَيُّ عَظِيم کیا آگئی تمہارے پاس خبر یعنی آگئی ہے تمہارے پاس خبر یہ استفاہ میں استفاہ میں تقریری ہے کہ لوگوں تم یہ نہیں کہہ سکو گے ہمیں خبردار نہیں کیا گیا حل اتاک حدیث الغاشیہ اب اس کی شرع ہے بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے دبے ہوئے اداس خشا کا اصل مفہوم ہوتا ہے جھک جانا لیکن یہ کہ یہاں چہرہ جھکنا چہرہ اتر جاتا ایک ہے تروتازہ چہرہ اس کے اندر ایک اُبھار کی کیفیت ہوتی ہے لیکن اترا ہوا اداس چہرہ خجالت شرمندگی خجالت اس کی وجہ سے عاملہ جیسے کہ بہت عمل کیا ہو مشقت اٹھائی ہو اس سے جو کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے ناسبہ نصب بھی کہتے ہیں کوئی مشقت طلب بہت ہی محنت طلب کام کیا ہو اس کے بھی آثار ہوتے ہیں تکان کے جو آثار ہیں یہ بھی اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ عمل اور فعل میں یہی فرقیر بھی زبان میں فعل کسی بھی فعل کو کہہ دیں گے کوئی کام چاہے وہ بل ارادہ ہو چاہے بلا ارادہ ہو چاہے مشقت طلب ہو چاہے اس میں کوئی مشقت نہ پڑتی لیکن عمل کہتے ہیں اس کو جو مشقت طلب ہو اور جو ارادے کے ساتھ کیا جائے وہ عمل ہے یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہیں یہ میدان حسر کا نقشہ ہے وہاں دو دو آیات کے اندر تقابل کیا گیا ہے بہت سے چہرے ہوں گے ترو تازہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے بہت سے چہرے ہوں گے سوکھے ہوئے اور ان پر یہ خوف مسلط ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو لیڑ کی ہڈی کو توڑ دینے والا ہے پھر یہی مضمون جو ہے سورہ عبس میں آ چکا ہے بہت سے چہرے ہوں گے روشن ترو تازہ ذاہکہ ہستے ہوئے مسکراہت ہوگی ان کے چہروں پر مستبشرا وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے امیدوار ہوں گے کہ آج بشارت حاصل کر رہے ہوں گے اللہ کے انعامات کی اور دوسرے تیرے ہوں گے مایوسی کی سیاہی ان کے اوپر تھپی ہوئی ہوگی ان دونوں مقابات پر صرف یہی تک بات رکھی گئی میدان حشر کا تقابلی متعلق جس کے لیے پھر ذکر کر رہا ہوں بارہا کہہ چکا ہوں اس کی بہترین تمثیل ہے ہائی سکول میں جب ریزل ڈیکلیئر ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں سامنے سب کے سب آخر ہم نے بھی چھ سال کو ہائی سکول میں گزارے تھے تو جب ریزلٹ کا اعلان ہونا ہوتا ہے تو ریزلٹ اصل میں لوگوں کے طالب علموں کے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے کسی کا چیرہ اترا ہوا اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا ہوں ابھی وہ چاہے کسی نے ڈیکلیئر کیا ہو نہ کیا ہو ہی نوزت بلیل انسانو علا نفس ہی بسی رہ انسان جانتا ہے اپنے آپ کو میں کتنے پانی میں ہوں اور کسی کا چیرہ کھلا ہوا ہوگا اسے فکر ہوگی تو اس کی ہوگی کہ میں فرسٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ فیل ہو رہا ہوں تو یہی نقشہ ہوگا میدان حشر میں ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں اس اعتبار سے تقابل لیکن یہاں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ میدان حشر کی کیفیت کے بعد جو اب اگلا انجام ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے تسلا نارن حامیہ اس میدان حشر سے جب اگلا مرحلہ ہے وہ داخل ہو کر رہیں گے اس آگ میں جو تپنے والی آگ ہے تبش والی آگ ہے تسقا من عین آنیہ پھل آیا جائے گا انہیں اس چشمے کا پانی جو کھولتا ہوا ہوا آنیہ کھولتا ہوا یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں لیسا لہم تامن اللہ من ضریر نہیں ہوگی ان کے لئے کوئی غزہ کوئی کھانا سوائے جھاڑ جھاڑ جھرکار خاردار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں انہی میں مو مارے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہوگا بلکہ اس نوع کی چیزیں جیسے کہ سورہ دخان میں ہے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوم تَعَامُ الْحَسِيمِ قَالْمُحْلَ يَغْلِي فِي الْبُطُون قَالْغَلِي الْحَمِيمِ ایک وہ زقوم بھی ہے وہ درخت کہ جس کی اصل جر جو ہے وہ جہنم کے بھی سب سے نچلے طبقے میں ہے اور اس کا پھل بھی ایسا ہے کہنہو رعوس الشیاطین لیکن وہ کھائیں گے لیکن وہ پیٹوں کے اندر جا کر اس طریقے سے اس کی حدت ہوگی حرارت ہوگی کہ اب ان کے پیٹ جو ہے جیسے کہ ہانڈی چولے کے اوپر جوش کھاتی ہے ایسے جوش کھائیں گے اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے لیے نہیں کھاتے اس کو نہیں کھائیں گے بگر یہ خطاکار گناہگار اسی نو کی ایک شے جو ہے وہ ذریع ہے کانٹوں دار جھاڑیاں ان میں مو ماریں گے بھوک سے بیتاب ہو کر کھانے سے دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں ایک جزوے بدن بنے اور اس سے فربہی ہو اور ایک یہ ہے کہ بھوک کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے ہنگر پینز ختم ہو جائے فرمایا دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوگی کھائیں گے اسے لیکن نہ وہ فربہ کرے گی انہیں وہ ذریع جو گھاس ہے اور جو کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں اور نہ ہی وہ بھوک کو سیری حاصل ہوگی بھوک جونکہ توں برقرار رہے گی مو مارتے رہیں گے لیکن سیری نہیں ہوگی اب یہ تو ایک نقشہ ہوا میدانِ حشر کا بھی آ گیا اور جہنم میں ان کا جو انجام ہوگا اس کا بھی تذکرہ اس کے برقس بہت سے چہرے ہوں گے اس روز نعمتوں والے یعنی ایک وہ ہے شخص جس کی ناز و نعم میں پرورش ہوئی ہے نعمتوں کے اندر اچھے سے اچھا کھایا ہے اندہ سے اندہ پہنا ہے تمام آسائشیں حاصل رہی ہیں وہ تروں تازہ ہوں گے پھول کے مانند کے لے ہوئے وہ اپنی سعی سے راضی ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ جو بھی ہم نے محنت کی تھی آج ہمیں اس کا عجل و ثواب ملے گا وہ راضی ہوں گے مطمئن ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ اب ہمیں خلعتیں دی جائیں گے نوازا جائے گا ہمارے لئے خطابات جو ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں وہ راضی ہوں گے فی جنت عالیہ ایک بلند جنت میں بلندو بالا جنت میں جنت عالیہ یہ ہے پوچی جنت میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں ایک جنت زمین پر بھی ہوگی پھر اوچی جنت بھی ہوگی اور موچائی میں پھر اس کا آخری مرحلہ اس جنت الفردوس کا بھی ہے جنت الماوہ کا کہ جو ہے صدرت المنتحہ کے پاس لا تسمعو فیہا لاغیہ نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغم بات یعنی کوئی کوئی گالی دے یا کوئی اور ملامت کرے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں یہ تو بڑی کسیف بات ہوتی ہے محض لغم بات کو بھی سن کر سلیم و طبع انسان جو ہے اسے کچھ کوفت ہوتی ہے خواب کا یہ بات کیوں کی یہ بات کوئی کرنے کی تھی چاہے مجھ سے مجھے کوئی گزن نہیں پہنچا مجھ پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا میری ذات پر اس سے جو ہے کوئی تحمت نہیں لگی لیکن لغم بات ہے تو جس کا مزاج لطیف ہو جائے وہ اس لغم بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتا اسی کو سورہ واقعہ میں ہم پڑھ آئے ہیں اس میں چشمہ ہوگا جاری جاری اور ساری ہر وقت اس میں پانی بہ رہا ہے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں ان میں تسنیم کا ذکر بھی آ چکا ہے اس میں مختلف جو ہے چشموں کا ذکر قرآن مجید میں اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ دہر میں آیا ہے سورہ متففین میں آیا ہے وَمِذَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ عَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ فرمایا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَا بلکہ سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اور پھر جو دو پچھلی جنتیں ہیں فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّوَخَتَان تو چشمیں جاری ہوں گے فِيهَا سُرُرُمْ مَرْفُوعَ اس میں ہوں گے تخت بڑے اونچے 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 تخت ہیں جن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے سریر کہتے ہیں چارپائی کو بھی ہمارے ہاں جو چارپائی کے لیے سریر کا لفظ آتا ہے لیکن یہ کہ ذرا اونچی چارپائی ہو اور اس کے اوپر تکیا گاؤ تکیا لگے ہوئے ہوں گے فِيهَا سُرُرُمْ مَرْفُوعَ وَأَكْوَابٌ مَوْزُوعَ اور جام رکھے ہوئے ہوں گے آپ خورے اصل میں یہ انگریزی کا لفظ کپ جو ہے یہ عربی ہی سے منتقل ہوا ہے کوم سے کپ بنا ہے اصل لفظ عربی کا ہے اور یہ بہت سے الفاظیں نوٹ کر لیجئے چونکہ انگریزی تو چاہے زبان قدیم ہو لیکن اس انگریزی زبان میں علم تو نہیں تھا کبھی علم جو تھا اصل میں سائنٹیفک جو علوم ہیں وہ تو عربوں نے منتقل کیے ہیں ہسپانیہ میں ہسپانیہ کے ذریعے سے اور پھر یہ علوم آگے گئے ہیں اسی لیے ارث ارث کیا ہے ارث ارث نے انگریزی میں جاکر ارث کی شکل اختیار کی میرہ میرہ کہتے ہیں شیشے کو یہی میرر بن گیا ہے میرر کیمیا کیمسٹری بنی ہے الجبرا کیا ہے الجبرا والقدر تو یہ تمام الفاظ جو ہیں تو یہ کپ جو لفظ اصل میں یہ کوب اطلاب اس کی جماع ہے کوئی پیالہ جس کے اندر کے پکڑنے کی کوئی شہبی ہے وہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے اب ہمارے ہاں ترجمہ آپ سورا کر دیا جاتا ہے جام کر دیا جو بھی کیجئے لیکن یہ کہ پیالے دھرے ہوں گے وَأَقْوَابٌ مَوْزُوْعَتٌ دھرے ہوں گے بڑے سلیقے سے قرینے سے بڑی اندگی کے ساتھ وَنَمَارِقُ مَسْفُوفَتٌ اور کالین ہوں گے بچھے ہوئے برابر برابر صف جیسے کہ قطار کے ادھر لگے ہوئے ہوئے ہیں کالین یہاں مجھے حیرت ہوئی کہ مولانا موضوضی صاحب نے نمارِق کا ترجمہ کیا تکیہ کہاں سے کیا اللہ علم سمجھ میں نہیں آیا مولانا اسلائی صاحب نے آگے ذرابی کا ترجمہ تکیہ کیا ہے ان دونوں حضرات کے ذہن پر لفظِ تکیہ جو ہے کچھ زیادہ ہی وہ رہا ان کے سوار حالانکہ بقیہ کسی نے بھی لفظِ تکیہ کا ذکر کیا ہی نہیں ان آیتوں میں لیکن یہ کہ انہوں نے نمارِق کا ترجمہ تکیہ کیا حالانکہ بہران ہوا کہ بڑے مشہور اشعار ہیں جو ہند زوجہ ابو صفیان جو بیٹی تھی عطبہ ابن ربیعہ کی اور جس کے دل میں نہاعت انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اس لیے کہ باپ بھی قتل ہو گیا بدر میں بھائی قتل ہو گیا چچا قتل ہو گیا اس گھر کا تو یہ سمجھئے کہ پورا کا پورا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا ایک بھائی وہ ہے کہ جو حضور کے دامن میں تھے حضرتِ حضیفہ تو ہند کے اندر بڑی انتقام کیا تھی اور اسی نے پھر وحشی کے ساتھ وہ معابلہ کیا جس کے نتیجے میں کہ غزوہِ اہد کے اندر حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی تو اس کے اشعار آتے ہیں کہ غزوہِ اہد میں مقابلہ اب شروع ہونے سے پہلے یہ بہت سی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر پہلے جو ہے وہ اشعار جو ہیں رجز کے انداز میں اشعار پڑھے ہیں حوثنہ بڑھایا ہے اپنے ان رشکریوں کا تو اس میں الفاظ آتے ہیں ہم ہیں ستاروں کی اولاد ہم بیٹیاں ہیں ستاروں کی اور ہم تو چلتی ہیں زمین پر نہیں چلتی ہیں بلکہ ہمارے نیچے تو بڑے عالی قعلیم ہوتے ہیں جن پر کہ ہم تحل قدمی کرتی ہیں اگر تم آگے بڑھو گے انت اکملو آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے ان مسلمانوں سے نعانقی ہم تم سے ہم آغوش ہوں گی تم سے معانقہ کریں گی وَإِنْ تُدْبِرُ اگر پیر دکھا دوگے نفارقی تو تم سے علیدہ ہو جائیں گی قطع تعلق کر لیں گی تو نمارق کا نفس تو اتنا مشہور ہے اس سے مراد ہے یہ غالیچے کہہ لیں یا قالین کہہ لیں مہران وہ کوئی دلیل نہیں دی اور نہ محدودین ہے کہ کس وجہ سے تقیئے اسے تعبیر کیا ہے وَذَرَابِيُّ مَبْسُوسَ اب ذرابی جو ہے اس کے بارے میں بھی افضائر بات ہے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں یہ تو وہی اس زمانے کا جو بھی جو لغت ہے اسی کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں ہم تو ان چیزوں میں زیادہ اعتماد کرتے ہیں مفسرین پر اور جو مترجمین ہیں ہمارے متفق علیہ مترجمین سب نے اس سے مراد لیا اس کے لئے نحالچے کا لغو بھی استعمال کیا فرش کا بھی یعنی قالینوں کے اوپر اور مخملی فرش ہوں گے قالین میں بھی کچھ ہوتی ہوگی سختی اس زمانے کے قالین شاید آج کل کے ایرانی قالین جیسے نہ ہو کوئی سختی ہو ان کے اندر بالوں کی تو اس کے اوپر اور نحالچے جو ہیں مخملی ڈالے جائیں ان کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا تقیئے سے اور کوئی دلیل نہیں دی ہے یا تو وہ عام طور پر اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں کہیں ترجمہ کے معاملے میں تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی سند کوئی شعر جاہلی سے یا قدیم لغت سے کوئی نہ کوئی حوالہ دیتے ہیں دیا نہیں بارال یہ ہے تقابل وہ لوگ اہل زیغ اور وہ لوگ کے جو صحیح راستے پر سرات مستقیم پر گامزن تھے وہ غاشیہ جب آئے گی میدان حشر میں ان کے نقشے یہ ہوں گے اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ لیسا لہم طعام لا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جور اہل جنت کا کیا ہوگا فی جنت عالیہ لا تصبع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرر مرفوع و اکواب موضوع و نمارق مصفوفہ و درابی و مبسوصہ اب مضمون بدل رہا ہے تو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا کیسے پیدا کیا گیا یہ شرح ہے اللہذی خلق فسموا کیسے اسے سازگار بنا دیا ہے اب یہ تیسیر اور توفیق کے لفظ کو بھی یہاں نوٹ کر لیے کتنا اونٹ کو سازگار بنا دیا گیا اس ماحول کے ساتھ جس میں کہ وہ زندہ ہے وہ سہرہ کا جہاز ایک ایک ہفتے بھر پانی نہ ملے کوئی پروا نہیں اس کے جسم میں ایک سٹور کا نظام رکھ دیا ہے بلگہ وہ بدلو خود اس کے پیٹ میں سے پانی نکال کر پیتے تھے جب بہت شندت ہو جاتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو اس کے حلق میں مارتے تھے ایک لکڑی جس سے وہ قیہ کرتا تھا اب قیہ چونکہ اس کے ہاں ایک تھیلی علیدہ ہے جس میں پانی سٹور ہوتا ہے ایک ہے میدہ میدے سے نہیں نکلتا تھا بلکہ اس تھیلی سے پانی آتا تھا اور وہ پیتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سازگار اس کی حکمت اس کی خلاقی اس کے علم اس کی سنائی کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے اونچا کر دیا گیا بلند کیا گیا اس کی بلندیاں کیا اشارہ کر رہی ہے کسی جمعہ میں میں نے ان آیات کا ترجمہ شائع کیا تھا عظم میں اب یہ آپ سے سنتریپن کی بات ہے تو یوں سمجھئے سیتیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں مجھے اب یاد آ گیا چونکہ آج کچھ ندہ وغیرہ میں میرے مضامین اس دور کے شائع ہو رہے ہیں تو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے دیکھتے نہیں آسمان کو اس کی بلندی کیا اشارہ کر رہی ہے بول رہی ہے یہ بلندی کسی کی عظمت کا کی گویا کے تصمیح کر رہی ہے یہ بلندی کسی ایسی ہستی کی بلندی کو ظاہر کر رہی ہے سب بحصم ربک العلا وہ جو سب سے بلند و بالا ہے جس نے یہ آسمان بنایا یہ بلند و بالا آسمان جس نے بنایا تو یہ اس کی رفعت کیا اشارہ کر رہی ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑ دیئے گئے قائم کر دیئے گئے نسم کر دیئے گئے کھڑے کر دیئے گئے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ اور زمین کی طرف کہ کیسے اس کو بچھا دیا گیا اس کو پھیلا دیا گیا سُتِحَتْ اب یہ چار چیزیں جو ہیں یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے یہ اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک عرب کی زندگی میں نمائع ترین چیزیں ہوتی تھیں ان کا کاروبار تجارت یا پھر یہ کہ لوٹ مار اس کے لیے بھی سفر کرتے تھے تجارتی سفر یا غارتگری کے سفر اور سفر کرتے تھے حجاز کے علاقے میں تو کیا شکل نظر آ رہی ہے اونٹ پر خود بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں پہاڑ ہیں اوپر آسمان ہیں نیچے زمین ہیں یہ چار چیزیں اس کے سفر ہوتے تھے رات کے وقت نوٹ کیجئے دن کی تمادت تو وہاں پہ ایسی تھی نہیں کہ جس کے اندر سفر کیا جا سکے گھنٹوں ایک شخص چلا جا رہا ہے گھنٹوں اور وہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں کوئی خیالات بھی آ رہے ہوں گے لیکن چار چیزیں مسلسل اس کے مشاہدے کے اندر اس کے فوکس میں ہیں ذرا لگاہ اوپر اٹھاتا ہے تو تاروں بھرا آسمان ہیں نیچے زمین ہیں اونٹ پر خود براجبان ہیں اور چونکہ سارے سفر جو ہوتے تھے ان کے ان وادیوں میں راستے جو تھے وادیوں کی شکل میں تھے دائیں پہاڑ مراد صرف چار چیزیں نہیں ہیں بلکہ جیسے کہ امبارہ پڑھ چکے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی اللہ و ایم من شیئن اللہ یسبح بحمدہی ولیکن لا تفقہون تسبیحہ ہو برگ درختان سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترات معرفتِ نکردگار یہ بور کرنے کی بات ہے نگاہ جو ہے دیکھنے والی ہو دینہِ بینہ ہو تو انسان کو نظر آئے گا ہر چہار طرف سے گواہی ملے گی توحید کی اللہ کی عظمت اللہ کی علومِ شان اللہ کا کمالِ علم اللہ کا کمالِ قدرت اللہ کا کمالِ حکمت تمام چیزیں جو ہے ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے کسی کو قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ ہر شئے اللہ کی نشانی ہے یوں بھی کہتا ہے ہر شئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اب آیا لَوز فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ تو اے نبی آپ تذکیر کرائیے تذکیر کا مفہوہ بھی یہاں جان لیجئے معرفتِ رب اور توحید اور محبتِ رب انسان کے اندر موجود ہے روح کے اندر اللہ کی محبت ہے قلب کے اندر اللہ کی معرفت ہے صرف یہ ہے کہ خواہشات شہوات سفلی آرزویں دنیا کی محبت حبِ جاء حبِ مال حبِ شہوت انہوں نے پردے ڈال دی ہیں اصل تذکیر ہے پردے اٹھانے ہیں صرف سوائے کشف المحجوب جو میں نے بارہا کہا مجھے یہ نام بڑا عظمت کا حامل نظر آتا ہے شیخ علیہ حجبیری کی کتاب کا نام کشف المحجوب ہجاب میں آئے ہوئے ہمارے دل پردے پڑ گئے ہیں پردوں کو اٹھانا ہے اندر تو سب کچھ موجود ہے جیسے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک سنگ تراشت تھا اور وہ چٹان میں سے وہ شیر کی تصویر بنائی اس نے تصویر نکال دیا مجسمہ اس کے بچے نے پوچھا بابا یہ آپ نے اس پتھر میں سے شیر کیسے پیدا کر دیا اس کا جواب دیکھئے بیٹے شیر تو پتھر میں موجود تھا اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے میں نے پردے ہٹا دیئے ظاہر بات ہے پتھر اس نے کریئیٹ نہیں کیا وہ وہاں تھا اس کے ذہن میں ایک نقشہ آیا وہ سارا موال تو وہاں تھا صرف جہاں جہاں اس نے دیکھا یہاں سے درہا ایک فٹ گرائی کر دی نہیں ہے یہاں سے ایک انچ ہٹانا ہے یہ کھودنا ہے اتنا علوہ کہ وہاں سے برابط ہو گئے اندر تو تھا موجود یہی بات ہے ایمان باللہ محبت خدا بندی معرفت رب فطرت انسانی میں قلب انسانی میں موجود ہے میں نے تفصیل سے بحث کی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست نامی کتاب چمع اپنے کہ یہ لطیفہ قلب لطیفہ روح یہ کیا ہے ان میں کیا کچھ مصمر ہے بس یہ ہے کہ ظہول ہے عدم توجہ ہے کسی اور شہ میں گم ہو گیا انسان کافر کی یہ پہچان کہ آپ آپ میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آپ آپ اس گمشدگی سے نکالنا ہے اور کچھ بھی نہیں اس گمشدگی سے نکالنے کا نام تذکیر ہے یاد دلاؤ ادھا جس کو میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ آپ کو کوئی شہ دکھائی جائے آپ کے کسی دوست نے کبھی دی تھی لاکھ بتایا جا رہا ہے یاد نہیں آرہا کچھ اس دکھائی گئی کوئی یاد آیا تمہیں کس نے یہ نمال دیا تھا تمہیں اور فوراں یاد آگیا اب تو دیکھو آسمان کو کوئی یاد آیا کہ نہیں تھا اس کی یہ رفت کس کی گواہی دے رہی ہے کیا اشارے کر رہی ہے دیکھو اس زمین کو اس کی روئیدگی کو کیسے ماں کی گود کے ماند بنا دیا جائے تمہارے لئے حیات بخش کسی کی ربوبیت کا مظہر ہے یہ دیکھو ان پہاڑوں کو کسی کی عظمت کی یہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں دیکھو اس اونٹ کو کسی کی حکمت کا کمال جو ہے وہ تمہیں اس اونٹ سے معلوم ہوگا تو اللہ کی عظمت اس کی علوو شان اس کی توحید اس کی کمال قدرت اس کا کمال علم اس کا کمال حکمت یہ تمام ان چیزوں سے حویدہ ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَمُ ذَكِّرْ تو اے نبی آپ تو بس تذکیر کیجئے یاد دہانی کیا یہ آپ نہیں ہیں مگر صرف ایک یاد دہانی کرانے والے ہیں you can't create ہدایت ہدایت اندر ہے صرف اس کو اجاگر کرنا ہے آپ باہر سے ہدایت داخل نہیں کر سکتے ہدایت اندر ہے صرف پردے پڑے ہوئے وہ اٹھانے ہیں یاد دہانی زہول ممشنگی کی کیفیت سے نکالنا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَمُ ذَكِّرْ اور اگر کسی کی اندر کی وہ حص مر چکی ہے تو آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے یہ نہیں ہے جس کو آپ چاہے ہدایت دے دیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جس کو چاہے ہدایت دے دیں اس کا اختیار اس کا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَمُ ذَكِّرْ میں نے کل آپ کو چار چیزیں نوٹ کرائی تھی سورہ مبارکہ میں جو مشابہتیں ہیں ان میں یہ پانچویں نوٹ کر لیجئے پہلی تھی کہ اصل شئی ہے فَذَكِّرْ ذَكِّرْ مشترک ہے ان دونوں صورتوں کے مابین اور یہ تو گویا کہ وہ دور ہے جس میں یہ پروئی ہوئی ہے پھر الَّذِي خَلَقَ فَسَوْوَا اس کی شرح یہ ہے اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُوْفِرَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَسُوْتِهَا پھر وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَعَبْقَ اس کی شرح وہ ہے جنت والوں کا یہ حال ہوگا ان نعمتوں میں ہوں گے دوزخی جو ہے وہ اس حالت میں ہوں گے اور اس صورت میں آپ نے دیکھا نو آیتیں آئیں ہیں اہل جنت کے بارے میں اور چھے آیتیں آئیں ہیں وہ اہل جہنم کے بارے میں تو اس میں وہ رنگ غالب ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَ چوتھی چیز سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا اور یہاں باگے چل کر آ جائے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْأَكْبَرُ پانچوی شئے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تبلیغ کے سلسلے میں فرمایا گیا فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الزِّكْرَةِ یہی مضمون ہے جو آگے آگیا مَا انتا اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ تذکیر کیجئے اگر محسوس ہو کہ تذکیر کا فائدہ ہو رہا ہے ایک تذکیر عام ہے وہ سب کو کرنی ہے لیکن اس کے بعد دیکھئے جس کا میلان ہے جس کا رجحان ہے آپ اپنا وقت اس پر صد کیجئے اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے امام راضی نے بھی کیا ہے ترجمانی مُسَيْتِرْ اے مُتَسَلِّتْ یعنی مُتسلط ہو جانے کی طاقت آپ میں ہم نے دے رکھی کہ مُسلط ہو جائیں کسی کے اوپر سوار ہو جائیں کسی کے سر پر لازمان اس کے اندر جو ہے ہدایت اتار دیں یہ نہ آپ کا فرض منصبی ہے نہ آپ کی ذمہ داری ہے نہ اس کی استعداد یا استعداد یا قدرت ہم نے آپ کو عطا کی اِنَّمْ فَذَكِّرِ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ یہاں در آپ نوٹ کیجئے یہ سواج سے اگر لکھا جاتا ہے لیکن اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوتا ہے اصل میں اس کا مادہ جو ہے سین پورا ہے سطر جیسے کہ وَكِتَابِ مَسْتُور اور مسیطر یہ آیا بھی ہے سین کے ساتھ قرآن مجید میں دوسری سورت میں سورة تور میں اَمْ اِنْدَهُمْ خَذَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ وہاں سین کے ساتھ ہے سواج کے ساتھ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں سواج سے ہے لیکن اوپر سین لگایا یہ بڑا اہم نکتہ ہے قرآن مجید کے بارے میں نوٹ کر لیجئے مصحف عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اوفیشل ورشنز تیار کیے قرآن کے یہ میں سورہ قیامہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں حضور کے زمانے میں کتاب کی صورت میں قرآن جمع نہیں تھا سینوں میں جمع تھا قرآن کے صحابہ اکرام کے لیکن کتابی شکل میں مابین الدفتین جمع نہیں تھا حضرت عبو بکر نے اسے کتابی شکل میں جمع کیا لیکن اس کے بعد بھی لہجے مختلف تھے لہذا اس کے لکھنے میں لوگوں نے مختلف لہجوں کے مطابق لکھنا شروع کر دیا حضرت عثمان نے پھر ایک رسم پر ایک رسم الخط پر جمع کیا ہے پوری امت کو وہ آفیشل ورشنز ہیں جو کافیز کرا کرا کے مختلف علاقوں میں بھیج دی گئی اور آج بھی دنیا میں نسخے موجود ہیں تاشخن میں موجود ہیں استمبول میں موجود ہیں وہ نسخے موجود ہیں غالباً مدینہ منورہ میں بھی لائبریلی میں موجود ہیں ان میں کہیں کہیں بہرحال لکھنے والے تو فرشتے نہیں تھے قرآن فرشتے نے نامل کیا ہے اللہ کا کلام لکھنے والے تو انسان تھے لکھنے میں کہیں کہیں غلطی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد امت نے اتنا پریزرب کیا ہے رسم عثمانی کو کہ اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس کو برقرار رکھا ہے آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کئی علف لگا ہوا اس کے اوپر چھوٹا سا ایک دائرہ کہ یہ علف حقیقت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا یہ یہاں مراد نہیں ہے لیکن اس وقت لکھنے والوں نے اسی طریقے سے یہ مسیطر جو اصل میں سین سے ہے یہاں لکھا گیا سعاد سے اب سعاد ہی سے رہے گا تا قیام قیامت یہ رسم عثمانی ہے اس لیے کہ اس میں ذرا سی آپ نے کوئی اصلاح کر دی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ فرق ہو جائے گا رسم عثمانی جس پر کہ امت جمع ہے آج پوری دنیا میں ایک ہی رسم عثمانی ہے اور اس پر سعودی عرب کی حکومت نے اس دور میں بڑی محنت کیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر کتابت میں لوگوں نے جو سہل انگاری سے کام لیا تو مختلف طریقوں پر لکھنا شروع کر دیا اس سے اندیشہ ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کہ یہ ٹیکس جو ہے رسم الخط کہیں اس کا فرق اتنا نہ ہو جائے اور ایک دفعہ تو یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل نے بڑی تعداد میں مسجدہ اور تحریف شدہ نسخے شائع کر کے دنیا میں پھیلائے تو ایک تو پھر محنت کی ہے مصریوں نے اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ انہوں نے جو مشہور قرآنیں ہیں ان پر پورے قرآن کے ٹیپ ریکارڈ کرا دیئے جو نہاک ماہر قاری تھے محمود خلیل حسنی کا موجود ہے اور قاری عبدالباسد محمد عبدالصمت کا موجود ہے تاکہ یہ ٹیپس جو ہیں یہ آفیشل ورشنز ہیں یہ ہے قرآن کے ورشن اور دوسری جو ہے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اس سعودی حکومت کو ویسے یہ کہ اور جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن جو نیک کام انہوں نے کیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے بہت بڑے خرش سے انہوں نے یہ قرآن فاؤنڈیشن بنایا اور کروڑ ہا بلکہ میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالرز کا یہ منصوبہ تھا جس میں کہ بڑی محنت سے انہوں نے باندھی کر لگا دی ہے جو اس کتابت کے اس انداز پر نہ ہو کہ جو مصحف عثمانی کا آفیشن مرشن اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہاں کوئی لکھنے وادے سے جو ان انسان تھے بارہا اگر ان سے کہیں کتابت کے دوران کوئی اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو وہ بھی آج تک پریزرڈ ہے یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف جس پر پوری امت کو جمع کیا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہی ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ اللہ جو ہے اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں یعنی یہ استثناء اس معنی میں نہیں ہے سوائے اس کے اس کے معنی میں نہیں مگر مگر جو پیٹ موڑے گا روگردانی کرے گا کفر کرے گا اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب اب یہاں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سورة العالی میں آ چکا سب سے بڑا کیوں اس لیے کہ مذکر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تذکیر کی جا رہی ہو کلام الہی کے ذریعے سے آیات ربانی کے ذریعے سے اب جو بھی اعراض کر رہا ہے اب بھی جو تولا و کفر کا طرز عمل اختیار کیا وہ اشقہ ہے وہ نعر القبرہ جو ہے وہ اس کا جو ہے بنے گی انجام اور عذاب الاکبر کا وہ مستحق ہے اب یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا اجاز کہ قوافی اور فواسل بھی مل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کی وجہ سے یہ اکبر کہہ دیا گیا بلکہ مانن بھی وہ بات بالکل صحیح ہے وہاں پر کبرا کا لفظ آ گیا نار نار چونکہ مونس ہے کبرا وہاں پر وہ قوافی یا فواسل جو ہے سورہ عالی کے ان کے ساتھ اب آنگی ہو گئی یہاں یہ ہے اس میں جو اس صورت کے اندر آ رہے ہیں جو یہاں پر جو فواسل تھے ان کے ساتھ ساتھگاری ہو گئی ان کو بالآخر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس میں ہے وہ تشلی تسلی اور تشفی حضور کے لیے اور حضور کے ساتھیوں کے لیے گھبراو دیں یہ جائیں گے کہاں یہاں اس کا تعلق جوڑ لیجئے سورہ تاریخ کی آخری آیت سے اے نبی محلت دیجئے مسلمانوں ابھی درہا ان کو ڈھیل دو وقت دو ابھی ہم انہیں نہیں پکڑیں گے ابھی تو یہ دعوت کا پودا جو ہے ابھی صرف ظاہر ہوا ہے ابھی دو پتے ہیں کبھی یہ عام کا تناور درخت بنے گا ابھی تو خوب ہمیں اس میں جو ہے مدھانی پھیرنی ہے اور اس کے اندر سے بلو کر مکھن نکالنا ہے تو مایوس نہ ہو جاؤ جلدی نہ کرو فرمایا اور پھر جائیں گے کہاں آخر یہ تشویش تو کسی کو ہو کہ یہ میرے قبضے سے نکل نہ بھاگے جسے یہ یقین ہے کہ اس کے بھی بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں آئے گا میرے پاس اس سے جلدی کی ضرورت کیا ہے یقینا ہماری ہی طرف ان کا نوٹنا ہے پھر ہم پر ہے ذمہ داری ان سے حساب لینے کی اس میں اس بھی اشارہ ہو گیا کہ حساب ہمارے ذمہ ہے آپ کے ذمہ نہیں آپ کے ذمہ تبلیغ ہے تذکیر کرتے چلے جائیے فَذَكِّرْ اِنَّمَاَنْتَ مُذَكِّرْ ہاں یہ ضرور دیکھئے کس کا میلان اور رجحان ہے اس پر توجہ زیادہ صرف کیجئے جو استغناء اور عراض کر رہا اس کے پیچھے اپنے آپ کو خام خابلا ضرورت حلقان نہ کیجئے لیکن آپ کا کام ہے تذکیر حساب لینا سزا دینا جزا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے اس کے بعد پڑھنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پروردگار ہم سے حساب لی جو آسان حساب جو سورہ انشقاق میں آ چکا ہے فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابا یسیرا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللہم ربنا جعلنا منهم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا بارک اللہ لی ولكم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ حَكِيمِ